اسلام علیکم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہرمین نہایت رحم والا ہے تو چلی آج بنا رہے ہیں ہم بیف کرہائی گوش شان مسالے کے ساتھ بناوں گی بلکل اس ترقیق سے ہی تو چلی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں دیکھ لیتے ہیں اس کے لیے کیا چاہیے تو میں نے ہاف کےجی جو ہے میٹ لیا ہے بیف لیا ہے اور اس بار میں آپ کو ڈائریکلی سب چیزیں ڈال کر بتا رہی ہوں بہت ہی ایزی اور آسان تائیکی کے ساتھ اور یہ طریقہ کڑھائی گوش بنانے کا اتنا ایزی ہے کہ یہ بچے بھی بنا لیں گے جو پہلی دفعہ بنا رہا ہے انسان اس کے لیے بہت ایزی ہے دیکھیں اس میں دالیں گے دو بڑے چمچ آدھک لسن کے پیسٹ کے آدھک لوگ گوش لیا ہے ہم نے یہ ساری چیزیں ہم اس میں ایڈ کرنے سٹارٹ کریں گے ساتھی اس میں ایڈ کریں گے دیکھیں ایک پیالی دہی یعنی کہ ایک پاؤ کے قریب دہی کا ایڈ کیا ہے اس میں میں نے یہ شامل کریں گے اس میں اور یہ اتنا ایزی طریقہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کوئی جھنجٹ نہیں ہے کوئی پریشانی نہیں ہے بس فٹا فٹ سے آپ اسے بنا سکتے ہیں ساتھی اس کے لیے دیکھیں دو بڑی پیازلی تھی اس کو میں نے پیسٹ کر لیا چاہے تو اس کو کرش کر کے بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا مسالہ جلدی تیار ہو جاتا ہے اور کھانا بھی جلدی ریڈی ہو جاتا ہے اگر آپ کاٹ کے ڈالنا چاہتے ہیں تو کاٹ کے بھی ڈال لیں اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں دیکھیں کڑھائی مسالہ شان والوں کا ایک پیکٹ میں نے اس میں ایڈ کیا ہے اس کے علاوہ کچھ گھر کے مسالے بھی ہم اس میں ایڈ کریں گے وہ بھی بہت ضروری ہے خالی مسالے کے اوپر میں چھوڑیے گا اس میں دیکھیں ون ٹی سپون حلدی ون ٹی سپون دھنیا پاورڈر اور ون ٹی سپون ریڈ پیپرکا پاورڈر اور ایک چھٹکی زیرہ کا استعمال کیا گیا ہے ساتھی باقی مسالے جو ہیں وہ شان مسالے کے ساتھ ہیں ہمارے اور کچھ ہمیں ڈالنے کی بلکل ضرورت نہیں ہے کچھ کھڑے گرہ مسالے آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں کالے میں شلونگ بڑی دائچی وغیرہ اس کو کریں گے اچھا سا مکس دہی کے اندر سارے مسالوں کو اگر آپ چکن کا بنا رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ میرینیٹ کر کے اس کو چھوڑ سکتے ہیں لیکن آپ بیپ کا بنا رہے ہیں تو ہمیں اسے گلانا ہے تقریباً یہ سب ڈالنے کے بعد دہی بھی پانی چھوڑے گی پیاز بھی پانی چھوڑے گی اور اس میں ہم شامل کریں گے ایک گلاس پانی اسے گلانے کے لیے اور اسے ہلکی آنچ پر گلائیں گے ہم اپنے میٹ کو جب اس میں بوائل آ جائے گا اس کے بعد ہم نے آنچ سلو کر دی نہیں ہے تقریباً آدھا گھنٹہ تو لے گا لے گا ہمارا میٹ بیف آپ پریشر کھوکر کا استعمال کرتے ہیں تو بیس منٹ تقریباً دو سیٹی آنے پر آپ کا گل جاتا ہے ساتھی دیکھیں میں اس میں ون کپ آئل کا ایٹ کر رہی ہو اگر آپ کو کم لگے تو پھر آپ آئر ایٹ کر سکتے ہیں لیکن یہ اتنا تقریباً صحیح رہے گا آپ کی کڑھائی کے لیے کوکنگ آئل بھی دیکھیں میں نے کچھری ایٹ کیا ہے کچھ بھی ابھی تک ہم نے پکایا نہیں کوئی پروسس ابھی تک پکانے والا سٹارٹ نہیں کیا ہے سارے مسالوں کو اچھے سے مکس کیا ہے اور بس اب ہم اس کو پکانے رکھیں گے تو اتنا ایزی طریقہ ہے کوئی ٹینشن نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ دیکھیں اس میں بوائل آ گیا ہے اچھا سا پانی دیکھیں کتنا ہو گیا ہمارا یہ ایک کپ میں نے پانی اس میں ایٹ کیا تھا دہی پیاز نے جو ہے پانی اپنا ریلیس کیا ہے اور یہ میٹ ہمارا دیکھیں جب تک ٹینڈر نہیں ہوتا گلتا نہیں ہے اس کو ہم نے ہلکی آج پر ڈھک کر پھانا ہے میں نے نمک اس میں شامل نہیں کیا کیونکہ مسالے میں نمک ہوتا ہے تو دیکھیں میں نے میٹ کو چیک کیا تھا ایک تیلی کی مدد سے اور دیکھیں تقریبا ہمارا میٹ اتنا گل گیا کہ یہ تیلی اس میں انٹر کر رہی ہے ساتھی اس میں دیکھیں میں نے دو بڑے ٹیماتر لیئے کٹ کریں اور اب اس کو ہم بھونیں گے پانی چوہ ہم نے ڈرائے کرنا ہے ٹیماتر کے ساتھ ساتھ اس کا پانی بھی ڈرائے ہو جائے گا اور ٹیماتر بھی ہمارے اچھے سے بھون جائیں گے تو دیکھیں گا اس طریقے سے بھونائی ہو چکی ہے ہمارے کڑھائی کی آپ اس کا لکھ دیکھ سکتے ہیں اس میں ڈال رہے ہیں جولین کٹ ادرک اور کچھ ہاری مرچے یہ دیکھیں اور تقریباً اس کی شکل آئے گی بلکل شانوا سالے پہ جو پیکٹ آپ دیکھتے ہیں اس میں جو شکل آ رہی ہوتی ہے سیم وہی چیز ہوگی تھوڑا سا میں اس میں پانی شامل کر رہی ہوں دو سے تین چمچ تقریباً اتنا کہ یہ ہماری جو مرچے ہیں یہ ہلکی سے گل جائیں اور اس کو میں ڈھکوں گی تو دیکھیں اس طریقے سے مرچے بھی گل چکی اس میں ایٹ کر رہے ہیں ہم تھوڑا سا ہارا دھنیا میں نے اس میں کسور کی میتھی کا ایٹ نہیں کیا ہے لیکن اس میں ایٹ کریں گے تو اور زیادہ اچھا ٹیسٹ آئے گا وہ آویلیبل نہیں تیسلی نہیں ڈالی گئی لیکن تھوڑی سے اگر آپ وہ ڈالیں گے تو اور زیادہ اچھا لگے گا تو دیکھیں یہ فائنل لوک ہے ہماری کڑھائی گوش کا آپ دیکھ سکتے ہیں گوش بھی تقریباً ہمارا ٹینڈر ہے اور یہ تقریباً وہی لکا رہا ہے وہی ساشے والا دیکھیں جو اس پر تصویر بنی ہوتی ہم نے بیو کے ساتھ اٹ کیا ہے تو ریسپی اس دفعہ زرہ بھی اچھی لگیے تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولی گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیکس ریسپی کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ میگے مان